حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عالیہ دے بیچ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی تھی کہ حضور دعا فرماؤ کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور ملنے ریا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی صبر کر بیٹا مل جائے گا عورت چلی گئی کچھ دیر تو بعد پھر واپس آگئی پھر اس نے عرض کی تھی کہ حضور دعا فرماؤ بیٹا نہیں مل ریا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی صبر کر تیرا بیٹا دنوں مل جائے گا پھر چلی گئی تھوڑی دیر تو بعد پھر واپس آگئی آخر ماں ہی ممتہ نے جدو تڑپایا برداشت نہ کر سکی اور ماں بیٹے تھی جدائی قدو تک برداشت کر سکتی ہے تو جدو نہ رہا گیا بیتاب ہو گئی بے قرار ہو گئی تو پھر آپ دی خدمت بے چاہ گئی کہ حضور دعا فرماؤ کہ میرا بیٹا آجے تک نہیں آیا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب بناوئی میرا بیٹا میں نو مل جاوئی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی میں تنو کتنی دفعہ کیا ہے کہ سبر کر بیٹا مل جائے گا تو عورت تک لگی کہ حضور ہن سبر نہیں ہوندہ ہن کم برداشت باہر ہو چکا ہے میری ممتہ تڑپ دی پیئے میرے بیٹے دی وجہ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی اگر تو ساچ چاہنی ہے نا پھر گھر جا تیرے جاون تو پہلے تیرا بیٹا گھارچ موجود ہو سی عورت جلدی دن آل گھر گئی تو اس عورت پہنچن تو پہلے اس دا بیٹا گھارچ موجود ہو وہ اپنے بیٹے نو جا کے ملے پھر آپ دی خدمت دی وجہ حاضر ہوئی کہ حضور میرا بیٹا میں نو مل گیا ہے شکریہ کرنو آستی آئی عرض کردی کہ حضور ٹھونو کی میں پتا چلا کہ میرا بیٹا میرے جاون تو پہلے گھر موجود ہو سی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے بھی بندے دی بے قراری نو زائع نہیں کر دا اگر تیری بے قراری تیری طرف سچی ہائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا بیٹا تی نو ضرور ملا دینا ہا ایک دفعہ ایک چور نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرتہ چوری کر لیا اور صبح اس کرتے نو ویچن واسدے بازار چلا گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقا اس جگہ تو گزر رہا ہے اور او چور اپنا کرتہ ایک دکان دا نو ویچ دا پیا ہا تو اس نے اکھا کہ میں تیرے کوئی کرتہ نہیں لوں گا پہلے تو دس کے مشکوک جیہاں بند ہیں چوریاں چکاریاں کر دا رہنا ہے پہلے یہ دس کے کرتہ تیرا اپنا ہے یا کسے چوری کر کے لیا ہے یا اگر چوری دا تو میں کرتہ تیرے کوئی نہیں لوں گا تو اکھن لگا کہ نہیں یار کرتہ میرا اپنا ہے میں بڑی میند کر کے حاصل کیتا ہے بڑی مشکل دن الک کمایا ہویا ہے تو اس رکھا کہ نہیں اگر کوئی بزار دے ویچو بندہ تیری گوائی دے دے وی تو پھر میں کرتہ خریداں گا ورنہ نہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقا گزر دے وی اور اپنے گفتگو سن لے اور کرتہ اپنا پہچان لیا تو آپ نے فرمایا کہ میاں میں گوائی دےنا کہ اس کرتے نو حاصل کرنے واسطے اس بندے نے بڑی میند کیتی ہے لہٰذا اس دکولوں ایک کرتہ اندکول خرید لے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ دے خدمت دے ویچے حاضر ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ اندکول ایک بندہ بھی ہوش بھی ہے آپ نے حضرت سیری سکتی دے کولو پوچھا جواب دے پیرو مرشد بھی ہے اور اس دے ویچے مامو بھی لگ دیا تو پوچھی کہ بندہ کیوں بھی ہوش بھی ہے اور کون ہے تو انہ نے دسا کہ ایک درویش ہے اور اس دے سامنے قرآن مجیدی تلاوت ذکر کی تی گئے تو قرآن پاک دی آیت سن کے ایک بندہ بھی ہوش ہو گیا ہے ہن سمجھ نہیں آن دی بھی کہ ہوشش کس طرح اسی اور اسی اس وجہ تو پریشان ہی آئے کچھ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دے کول قرآن مجید دی اویو آیت دوبارہ پڑو جس نو سن کے بھی ہوش ہویا ہا او آیت دوبارہ سن کے یہ ہوش چاہ جائے سی انہیں وہ آیت مبارکہ پڑی وہ بھی ہوش بندہ قرآن مجید دی آیت مبارک سن کے ہوش چاہ گیا تو حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تینوں کی میں پتا ہا کہ قرآن مجید دی آیت سن کے ہوش چاہ جائے سی تو ناکہ جی قرآن مجید دی بھی جی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام نو جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا کرتا دیتا گیا پائیاں نہ لیا کے دیتا کہ انہوں نے ماذ اللہ بھی گاڑ کھا گیا ہے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام رو رو کے اکھان دی بنائی ختم کر لے پھر وہی کرتا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام دا مصر جدو بارہ جدو بھیجا گیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام نے کرتا بھیجوایا اپنے باپ یعقوب الانبیین علیہ السلام واسطے تو انہوں نے گرتہ اپنی اکھان تلایا تو انہوں نے اکھان دی روشنی واپس آگئے تو میں اس دا استدلال گیتا ہے اس واقعے تو تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بچپن تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں بہت ساری منازل تیہ کرا دیتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ لے دے ایک مرید دے دل اچھ خیال پیدا ہویا کہ میں ہن کامل ہو گیا لہٰذا میں نے صحبت مرشدی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس سوچ کے گوشہ نشین ہو گیا اپنے گردے کے حجرے دے دیوچ گوشہ نشین ہو گیا اور آپ دی خدمت دے دیوچ اس نے جانا بند کر دیتا پھر کچھ دینا دو بعد اس نے لوگاں دسا کہ میں نے بہت سارے مراتب حاصل ہو گیا گوشہ نشین ہون دی وجہ تو کہ میں رات نو سونا فریشتے آن دیں اونٹھ لے کے آن دیں جنت دے بیچوں میں نوشتے سوار کر دیں اور پھر میں جنت دے بھی چلے جان دیں جدو اے واقعات اس طرح دی کہانیاں لوگاں تک پہنچیں اور چل دے چل دی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خود اس نے ملن واس دے آئے اور اس نے دسا کہ حضور میں انتے بڑے مراتب حاصل ہو گئے میں بڑے ترقیوں کر گیاں بڑیاں منزلیں تے کر لیاں میں تے جنت چونہ ہر رات حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں آج رات جدو تُو جنت جامی تیرے فرشتیاں تیرے سواری تے سوار کر لیں جنت لے جا چکن پہنچ جمی جنت دے بچ اتھے جا کے تُو لا حول ولا قوہ پڑی جا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے رات نو اسے طرح ہویا شیطان آئے انہوں نے اپنے اپنے سواریاں لے آنگی ہے اس نے سوار کی تا اور لے کے جدو چل لے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ لا حول ولا قوہ تا اللہ بلہ پڑھنا ہے تو اس بھیلی نے جدو لا حول ولا قوہ تا اللہ بلہ پڑھا تو نہ وہ شیطان رہے نہ وہ جنت رہی نہ وہ سواریاں رہیاں اس نے اپنے اپنوں ایک مردار قسم دے جگہ تے پایا کہ جی تے مرداران دے کچھ ہڑیاں پیئے ہیں گندی بدبوہ آ رہی ہے لیرا تعفو نہیں تعفونا تو اس نے اس سے سمجھ جایا کہ اے سارا چکر میرے نہ شیطانہ نے چلایا ہویا تو دوبارہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی خدمت ویچ حاضر ہویا تائب ہویا اور اس نے کہا لے سمجھ جا گئی کہ مرشد دی صوبت و بغیر گوشہ نشینی اختیار کر لینا ایک مرید واسطے زہر قاتل تو بھی زیادہ خطرناک ہوندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ محبوب بندیاں دی مبارک زندگی نو سمجھ کے اس سے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ